نمسکار میں ہم پرابین گوتام دوستو آج یہ خبر نے دل جھکجور کرک دیا کیونکہ میرے شہر کی خبر تھی جہاں ہم پیدا ہوئے جہاں پڑھائی کی اس شہر سے ایسی خبر سامنے آئے جسے سن کر یقین نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا کٹرواد ہو سکتا ہے ہمارے چرکی دادری پر آج کٹرواد کا کلنک لگ گیا کیونکہ بیف کھانے کے شک میں گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کرنے والوں نے ایک پرواسی مزدور کی ہتھیا کر دی ایسا کٹرواد ہمارے علاقے میں کبھی نہیں تھا کسان قوم کا علاقہ کہلاتا ہے بھائیچارے کے ساتھ چلنے میں یقین رکھتے ہیں کوئی مددہ ہوتا ہے تو پنچائت کر کے سلجھا لیا جاتا ہے لیکن اتنا دھرم کے نام پر گورکشا کے نام پر کٹرواد کبھی نہیں رہا جیسا کی یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آکرکار چرکی دازی جیسے شہر میں کٹرواد کی آگ اتنی کیسے پھیل گئی یہ فصل آکرکار کس نے کھڑی کر دی اور سرکاریں کب اس گنڈا گردی پر روک لگائیں گی بڑی بڑی باتیں آٹھ ساز سے پردھان منتری کر رہے ہیں لیکن ڈبل انجن سرکاروں میں بھی گورکشا کے نام پر اگر موب لنچنگ ہوتی ہے تو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آکرکار کون ان کو شیع دینے کا کام کرتا ہے کونسا راجی تک ڈل گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کرنے والوں کو شیع دیتا ہے دو سو حریانہ کے چرکی دادری میں پچھے منگال کے ایک پرواسی مزدور کی جان لے لی گئی سب بیف کھانے کے شک میں اور اسے لے کر اب ممتہ برددی نے بھی سوال کھڑے کیے ہیں پی ایم موڈی کا بیان بھی آپ کو سنائیں گے جو اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیسی ہیپوکریسی ہے اگر پی ایم موڈی واقعی گورکشا کے لیے گمبیر ہے تو اپنے بیان پر عمل بھی کرنا چاہیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پچھے منگال کے پرواسی مزدور سابر ملک کی چرکی دادری میں ہتیا کی گئی تو اس کے بعد ممتہ برددی نے کیا کیا ہے پچھے منگال کی مکہ منتری ممتہ برددی نے اپنی نتاؤں سے کہا ہے کہ وہ پیڑت پریوار سے جا کر ملاقات کریں ساتھ ہی انہوں نے اس پریوار کی ذمہ داری لیتے ہوئے مدد کا آشواسن بھی دیا ہے مکہ منتری ممتہ برددی نے ہریانہ میں مرتک پریوار کی ذمہ داری لی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے نتاؤں سے کہا کہ وہ پریوار سے جا کر ملیں اور انتیم قریاء کی ویوستہ کریں ساتھی سی ایم ممتہ برددی نے پریوار کو معاوضہ دینے کی بات کہی ہے تو یہ ممتہ برددی کی طرف سے پرتکریہ سامنے آئی ہے پیڑت پریوار کی مدد کا آشواسن دیا ہے لیکن ہریانہ کے سی ایم کیا بیان دیتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک کرور مزاک دکھائے دیتا ہے ہریانہ کے سی ایم کیا کہتے ہیں مطلب اس معاملے میں بھی کس طرح بچاؤ کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ خبر آپ دیکھیں مکہ منتری نائب سنگھ سینی نے کہا کہ رجے میں گائیوں کا سمبان کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا کہ لنچنگ کی ایسی گھٹنائے دربھا گیا پون ہیں تو سمبان کیا جاتا ہے تو آپ کسی کو بیپ کھانے کے شک میں گھر سے بلا کر اس کے لنچنگ کر ڈالوگے تو کیا ہریانہ میں یہ قانون ببستہ ہے کس نے لائسنس دے دیا کیا ثبوت ہے کہ گائی کے سمبان کا یہ معاملہ ہے کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے اگر گائی کا واقعی سمبان ہے تو مکہ منتری جی گائیوں کے لیے کچھ کیجئے ہریانہ کے تمام شہروں میں گائی سڑکوں پر پلاسٹی کھاتی پھر رہی ہیں آپ آپ کیسی گو رکشا کر رہے ہیں کیسا گائی کا سمبان کر رہے ہیں اور کیسی رکشا یہ گو رکشا کرنے والے کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لیکچر صرف میں دے رہا ہوں دیش کے پردان منتری آٹھ سال پہلے یہ لیکچر دے چکے ہیں پی ایم موڈی کا آپ کو بیان سنواتے ہیں گو رکشا کو لے کر جو آج میرے من میں گصہ ہے وہ دیش کے پردان منتری کے من میں بھی تھا لیکن سوال یہ ارتا ہے کہ کون سی راجتی نے پی ایم موڈی کو اپنے بیان پر عمل کرنے سے روک دیا کیا کہتے پی ایم موڈی جنا سنویے آٹھ سال پہلے کا بیان میں کبھی کبھی یہ جو گو رکشا کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانے کھول کر کے بیٹھتے ہیں مجھ اتنا گصہ آتا ہے گو پتھ الگ ہے گو سیوک الگ ہے پرانے جمعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشا اور راجبوں کی لڑائی ہوتی تھے تو بادشا کیا کرتے تھے اپنی لڑائی کی پھوچ کے آگے گائے رکھتے تھے راجہ کے پریشانی ہوتی تھی لڑائی میں اگر ہم ستروں کا بار کریں گے تو گائے مر جائے گی تو باپ لگے گا اور اسی اُلجن میں وہ ہار جاتے تھے اور وہ بھی بڑی چالاکی سے گائے رکھتے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو پوری راہ اینٹی سوشل ایکٹیوکی کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن دن میں گو رکشک کا چولا پہنگ دیتے ہیں میں راجہ سرکاروں کا نورت کرتا ہوں کہ ایسے جو سوائم سے بھی نکلے ہیں اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں ان کا جارہ دوشیر دیار کرو ستر ایسی پرسین ایسے نکلیں گے جو ایسے گو رکھ دندے کرتے ہیں جو سماج سفکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنی اس براہیوں کو اسے بچنے کے لیے یہ گو رکشا کا چولا پہن کر کے نکلتے ہیں اور سچمجھ میں سچمجھ میں وہ گو سے بکھایا ہے تو میں مجھ سے آگرہ کرتا ہوں کہ کانگی جی سب سے زیادہ گائیں کتل کے کاناں مرتی نہیں ہیں پلاسٹک کھانے سے مرتی ہیں آپ کو جان کر کہہ رہی نہیں ہوگی گائیں کوڑے کچھڑے پلاسٹک کھا جاتی ہیں اور اس کا پرناب ہوتا ہے کہ گائیں مر جاتی ہیں میں جب بجرات میں تھا تو میں کیٹل ہیل کے لگا تھا پشووں کے ہیل کے لگا تھا پٹوٹی کے لگا تھا اب اس میں میں ایسی گائیں کے بیماری کو ان کے آپریشن کرواتا تھا ایک بار میں ایک گائیں اس کے پیٹ میں سے دو باستی سے بھی جاتا پلاسٹک نکالا پیٹ میں سے کٹ کر کے اب یہ جو سمات سیوا کرنا چاہتے ہیں کم سے کم گائیں کو پلاسٹک کھانا بند کروا دے اور پلاسٹک لوگوں کو تھنکڑے بند کروا دے تو وہ بہت بڑی گاؤ سیوا ہوگی اور اس لئے سویم سے بھی سنگٹھان سویم سے بھان یہ اوروں کو پرداریت کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے اوروں کو دھمانے کے لئے نہیں ہوتی ہے یہ سمات پڑ چاہیے کرونا چاہیے جات چاہیے بلی جات چاہیے دب جا کر کے سیوا ہوتی ہے تو پی ایم مودی نے یہ والا پروچن آٹھ سال پہلے دیا تھا راج سرکاروں کو دوزیر بنانے کی صلاح دی تھی کہ ایسے لوگوں کا ایک دوزیر بنائے جائے امید اس بات کی تھی کی علاج کیا جائے گا ایسے لوگوں کا لیکن آج تک وہ دوزیر شاید بنا نہیں ہے ایسے لوگ بھی ان کی پارٹی کے مجھ پر دکھائے دیتے ہیں جو گورکشا کے نام پر گنڈاگردی کرنے کا کام کرتے ہیں ایسے نیتاؤں کے بی جی پی نیتاؤں سے گہرے سنبند دیکھنے کو ملتے ہیں جو گورکشا کرتے ہیں کھلے آم گالی گلوز کرتے ہیں دھرم کے نام پر نفرت فیلاتے ہیں تو آخرکار ایسے لوگوں کا کیا علاج کیا گیا تو پی ایم موڈی نے آٹھ سال پہلے یہ والا پروچن دیا تھا بات کی تھی راجے سرکاروں کو صلاح دی تھی کہ ایسے لوگوں کا دوزیر بنایا جائے امید تھی کہ دیش کے پردھان منتری ایسی بات کر رہے ہیں تو علاج کیا جائے گا گورکشا کے نام پر گنڈاگردی کرنے با لوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آج بھی بی جی پی نیتاؤں کے سمرتھن میں ایسے کئی لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ایسے لوگ گورکشا کے نام پر گنڈاگردی کرنے کا کام کرتے ہیں جن کی تاریف بی جی پی کے نیتا کرتے ہیں ادھان کے طور پر جس بیکتی نے کنیہ کمار کو چناہ میں تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی منوش تیواری ایک انٹریویو میں ان کی تاریف کرتے ہیں کہ وہ تو گورکشک ہیں انہیں تو میں ہیرو کہہ کر بلاتا ہوں تو ایسے گنڈاگردی کرنے والوں کو اگر بی جی پی نیتا ہیرو کہہ کر بلائیں گے تو آکرکار ایسی گورکشا کے نام پر گنڈاگردی پر لگام کیسے لگے گی آپ اس پورے مسئلے پر کیا سوچتے ہیں کہ آکرکار گورکشا کے نام پر دیش میں گنڈاگردی کیوں ہو رہی ہے کون اسے شیع دے رہا ہے اور یہ آکرکار کیسے رکھ سکتی ہے کب تک گورکشا کے نام پر موب لنچنگ جیسا کھیل کھیلا جائے گا آپ اس پورے مدے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس پر پی رائز ضرور دیں آپ اس پورے مدے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس پر پی رائز ضرور دیں